وہ ہی ہوا جس کی توقع تھی الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو یعنی پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے سے انکار کر دیا ہے نہ صرف انکار کیا بلکہ یہ نشستیں باقی پارٹیز کو مسلم لیگ نون پیجوش پارٹی کو دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے فیصلہ سامنے آیا ہے اب اس پر پی ٹی آئی کا ردعمل ظاہری بات ہے ایک واجب ردعمل ہے جو آنا تھا دو طرح کا ردعمل اس پر آیا ہے ایک تو قانونی حوالے سے فیصلے کو چیلنج کرنے کی بات کی گئی ہے جو چیلنج سپریم کورٹ میں ہوگا لیکن زیادہ اہم بات جس کو ہم آج ریتھنگ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا کسی تحریک کی طرف یعنی سٹریٹ ایڈیٹیشن کی طرف جائے گی احتجاج کی طرف جائے گی اور اگر جائے گی تو پی ٹی آئی کو اس میں کن کن جماعتوں کی سپورٹ مر سکتی ہے آج دیکھتے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ریتھنگ ویڈ عمر جاوید میں ویورز کو ریتھنگ ویڈ عمر جاوید میں ویلکم آپ میں سے ایسے ویورز جنہوں نے ابھی تک ریتھنگ ویڈ عمر جاوید سبسکرائب نہیں کیا ہماری ریکویسٹ ہے کانڈلی ریتھنگ ویڈ عمر جاوید سبسکرائب کریں شاید ہی کوئی پاکستان میں کسی کو جو سیاست دیکھ رہا ہے سب کچھ منیٹر کر رہا ہے کرانڈ آف ہیرز اور ساری صورتحال دیکھ رہا ہے شاید ہی کسی کو ایسا لگتا تھا کہ پی ٹی آئی کو مقصود نشستیں مل جائیں گی سنی اتحاد کانسل کو ای سی پی کی طرف سے ای سی پی کی طرف سے فیصلہ محفوظ تھا اب آپ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ یہ سیٹیں نہیں دی جائیں گی لیکن اس پہ اب انٹرسٹنگ یہ ہوگا دیکھنا کہ پی ٹی آئی کا قانونی تو جس طرح میں نے کہا کہ وہ اپنی جگہ سپریم کورٹ میں دلتوں میں چیلنج کیا جائے گا لیکن پی ٹی آئی کیا کسی تحریک کی طرف آئے گی کیونکہ اس الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پہلے بھی آج اصد کیسر نے قومی اسیمبلی میں کھڑے ہو کر تقریب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی مختلف جماعتوں سے بات چیت کر رہی ہے اب تحریک چلانے کے لیے پاکستان میں سویلین بالا دستی قائم کرنے کے لیے آئین کی حکمرانی کے لیے اور نئے عظم کے ساتھ تحریک چلانے کی بات کی جاری ہے اب کیا پی ٹی آئی تحریک چلا پائے گی اس صورتحال میں جو صورتحال چل رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ کیا جمعیت علماء اسلام فضل رحمان گروپ بھی اس تحریک کا حصہ بنیں گے محمود خان اچکزئی کی پشتون خواہ ملی امامی پالٹی بھی کیا اس تحریک کا حصہ بنے گی یہ تین مختلف سنریو ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اگر پی ٹی آئی خود اپنے دم پر یہ اتجاج کرتی ہے ایڈیٹیشن کرتی ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پی ٹی آئی کی ایک پوری ہسٹری ہے ایڈیٹیشن کی خاص طور پر جب پی ٹی آئی نے دو ہزار چودہ میں اسلام آباد میں دھرنے کیے تھے ایڈیٹیشن کیا تھا الیکشنز میں دھاندی کے خلاف تو وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی پی ٹی آئی کو یہ صرف یہ بات صرف اب الزام کی حد تک نہیں بلکہ حقیقت ہے جس کو خود پی ٹی آئی کے حلقے ہی مانتے ہیں کہ دو ہزار چودہ میں تو حمایت تھی پی ٹی آئی کو اور پیٹ جو عوامی تحریک یعنی تحریک قادری کی تب تک یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اسٹیبلشمنٹ کی شائع کے بغیر کوئی اتجاج نہیں کر سکتی ایڈیٹیشن نہیں کر سکتی لیکن اپریل دو ہزار بیس کے بعد ہم دیکھیں جب تحریکہ ووٹ آف نو کانفرنس کے ذریعے امران حکومت کو ختم کیا گیا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں یعنی مئی سے یہ اتجاج شروع ہوا ہے پی ٹی آئی کا بقیدہ طور پر جس کو امران خان نے لیٹ کی ہے ویسے تو اپریل میں بھی کچھ شہروں میں شروع ہو گیا تھا لیکن بقیدہ جو مئی دو ہزار بیس تھی اس کو میں نو مئی دو ہزار تیس والا نہیں میں مئی دو ہزار بیس کی بات کر رہا ہوں تب سے جو اتجاج شروع ہوا ایڈیٹیشن اتجاج مارچز اسلامباد کی طرف مارچ کرنے کی کوشش اور مختلف شہروں میں جلسے مختلف شہروں میں امران خان کے خطاب تو وہاں سے واضح ہونا شروع ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بھی پی ٹی آئی اتجاج کر سکتی ہے جلسے جلسوں کی سیاست کر سکتی ہے یہ بات واضح ہونا شروع ہو گئی اور اب جب امران خان کی امران خان گرفتار ہے امران خان کی گرفتاری کے بعد بے شک پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بہت بڑا جلسہ کوئی بہت بڑا ایسا اتجاج جس کو کوریج تو خیر کسی جلسے یا جلوس کے پی ٹی آئی کے نہیں ملوڑی لیکن جس کو مارک کیا گیا ہو جس کو غیر جانتدار لوگوں نے بھی کہا ہو کہ بہت بڑا جلسہ تھا ایسا بھی نہیں ہوا اس سیٹریڈے گزرا ہے اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے پنڈی لاہور فیصلہ باد کئی شہروں میں اتجاج ہوا لیکن یہ پاکٹس کے اندر اتجاج تھا تو ایک تو یہ کہ کیا امران خان کے بغیر پی ٹی آئی بڑا اتجاج کر پائے گی پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے پی ٹی آئی کا جو کارکون ہے پی ٹی آئی کا ہمی ہے کیا وہ امران خان کے بغیر باہر نکل آئے گا سڑکوں پر اگر نکلے گا تو کونسا لیڈر پی ٹی آئی کا ایسا ہے کرشمیٹک جو ان کو نکلنے میں کامیاب ہوگا کیونکہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کی اکثریت نے الیکشن ڈے والے دن آٹھ فروری کو تو یہ ثبت کر دی ہے کہ وہ امران کی خطر ووٹ ڈالنے آگئے اور انتخابی نشان ایک نہ ہونے کے باوجود خود سے ووٹرز نے انتخابی نشان ٹریس کیا پی ٹی آئی کے ہمی جو آزاد امیدوار تھے ان کے لیے ووٹنگ کر دی لیکن کیا اتجاج کے لیے پول کر ان کو جس کو کہتے ہیں کراؤٹ پولنگ کرنا وہ ہو پائے گی امران کے بغیر یہ دیکھنا جاننا انٹرسٹنگ ہوگا اب جہاں تک جمعیت علمہ السلام کا تعلق ہے فضل احمان کا گروپ کا تعلق ہے تو جمعیت علمہ السلام فضل احمان کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ پریشر ٹیکٹس کے لیے یہ اتجاج کرنا مارچز کرنا ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن جب کوئی بارگین ہو جاتا ہے سودہ بازی ہوتی ہے تو وہ واپس آ جاتے ہیں یہ نہیں کال کو واپس لے لیتے ہیں اتجاج واپس لے لیتے ہیں اس حوالے سے جو لیٹسٹ ایکزمپل ہم کوٹ کر سکتے ہیں وہ اکتوبر دوہزار انیس میں جب مولانا فضل احمان امران خان کی حکومت کے خلاف آزادی مارچ لے کر آئے تھے اصل میں فضل احمان کا وہ نعرہ امران خان کی حکومت کے خلاف تھا ورنہ وہ اصل میں باجوا کو اور جنرل فیض کو پیغام دینا چاہتے ہیں فضل احمان پیغام دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے پاس بھی عوام ہیں ہم بھی ساسی قوت رکھ دیں آزادی مارچ آیا لیکن ہم دیکھتے ہیں پھر کہ وہ آزادی مارچ مولانا فضل احمان نے دوہزار انیس میں چودری چودری پرویز علائی کے کرنے میں ختم کر دیا کیونکہ چودری پرویز علائی نے فضل احمان کو کہا کہ یہ حکومت زیادہ سانی رہے گی ختم ہو جائے گی آپ اپنا اتجاج ختم کر دیں تو مولانا فضل احمان جو انقلاب کا نعرہ لگا کر نکلے تھے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اکتوبر دوہزار انیس میں بقیدہ جی اب انقلاب آ جائے گا سیول بالا دستی اور یہ مارچ نہیں رکے گا یہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ہائیبرٹ جو یہ حکومت قائم ہوئی بھی ہے اس کو گرا کر ہی واپس ہٹے گا بڑے انہوں نے دوے کیے کراچی سے چلے رستے میں جگہ جگہ خطاب کرتے ہوئے کہ اسلامباد ہم پہنچیں گے اور حکومت کو گرا کر دھم لیں گے لیکن اس پورے اتجاج کی پورے مارچ کی قیمت کیا تھی چودری پرویز علائی جیسے شخص کی طرف سے مولانا فضل احمان کو ہلکی سی یقین دھانی جو پوری بھی نہیں ہوئی بات میں ہم جانتے ہیں فوری طور پر پوری بھی نہیں ہوئی تو فضل احمان سے مکمل توقع رکھنا کہ وہ بلکل پی ٹی آئی کے ساتھ اتجاج میں شامل ہوں گے اور بارگین نہیں کریں گے یہ بلکل غلط ہے مولانا فضل احمان کی پوری پولٹیکل جو ہسٹری ہے جبکہ وہ پولٹیکس میں ان ہوئے ہیں جبکہ پولٹیکس میں ایکٹیو ہوئے ہیں ایٹیز میں تب سے لے کر اب تک ہمیشہ وہ جب بھی اتجاج کی بات کرتے ہیں مارچز کی بات کرتے ہیں تو وہ پولٹیکل بارگین کرنے کے لیے کرتے ہیں یہی وجہ ہے مولانا فضل احمان کا پی روش پالٹی کے دور میں بھی خوب ان کی وزارتیں اور مزے رہتے ہیں اور نون لیگ کے دور میں بھی مولانا فضل احمان کی پانچھوں گلیا گھیبے ہوتی ہیں ابھی بھی مولانا کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ ان کو کیونی حصہ ملا جو پی ڈی ایم کی جمعتیں ہیں ہر کسی کو کچھ حصہ مل گیا نون لیگ کو پرائیم اشٹر شپ مل گئی پنجاب کی وزارتیں اللہ مل گئی مرگم نواز کو سین پی روش پالٹی کو مل گیا ایم کی ایم کو مل رہا ہے کافی کچھ لیکن مولانا کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ملا تو یہ سرہ ان کا اتجاج وہ اس بنا پر ہے ان کی بارگیننگ یعنی بارگیننگ کو اپنی سٹرونگ کرنے کے لیے ذرا سا ان کے ساتھ صدا بازی کی جائے گی تو مولانا جو ہے وہ ٹرن آف ہو سکتے ہیں ٹرن بیک کر سکتے ہیں جہاں تک اچکزئی صاحب کا تعلق ہے محمود خان اچکزئی کی ڈیموکریٹک ریڈنشلز پر بلکہ ان کے والد کی بھی عبدالر سمت اچکزئی بہت کام ہوتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی نظریات کو اس طرح بلکل اپنائے رکھے تو محمود خان اچکزئی کی جہاں تک جمہوریت سے وابستگی ہے ڈیموکریٹک ریڈنشلز ہیں آئین پسندی کا تعلق ہے کوئی شک نہیں ہے اس میں بلکل وہ ایک ڈیموکریٹک لیڈر ہیں ایک بڑے پشتون لیڈر ہیں لیکن ان کا حلقہ اثر بلوچستان کی صرف پشتون بیلٹ تک ہے یعنی وہ اگر کسی تحریک میں بھی شامل ہوں گے تو اس کا وہ مین سٹیم میں اس طرح سے اظہار نہیں ہو رہا ہوئے گا جس طرح بڑی پارٹیز کا ہوتا ہے تو اس سے کنکولین کیا نکلتا ہے کہ اگر اتجاج ہوا تو وہ پی ٹی آئی کو اپنے دم پر ہی کرنا پڑے گا خود اپنے تنظیمی صلیتوں کو ایکٹیف کر کے ہی کرنا پڑے گا اور اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کیا اتجاج سٹریٹ پولٹکس لانگ مارس جلسے جلوس کرنے کی سٹرکچرل اور اورگنزیشنل حیثیت یا اہمیت یا اس کی اتنی کیپیسٹی ہے بھی یا نہیں آنے والے چند دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کے بھی لگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو کنیلی سبسکرائب کیجئے ریتھنگ ویڈ عمر جبیت شکریہ